ہیلو اسلام علیکم علی مناور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کیسے ہیں آپ تمام ویورز آئی بلیب کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو کچھ دن پہلے میں شوٹ کر چکا ہوں شاہ ولیاللہ ہائی سکول میں فخاص کی ہمارے مہربان ہیں رحمت اللہ صاحب جہلم میں ہوتے ہیں وہ میڈل ان کا یہاں سے ہوا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہماری ویورز ایسے ہوں گے جنہوں نے شاہ ولیاللہ اسکول دیکھا ہوگا یا وہاں تعلیم حاصل کی ہوگی تو اس کی پوری ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے آپ سے جو چیز ابھی گوش گزار کرنی تھی وہ یہی تھی کہ اسکول کی حالت اس کا سٹرکچر بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کا جو طرز تعمیر ہے وہ بہت یونیک ہے میرے خیالے مرپخاص میں واحد یہ بلکل وہ پرانے کسی محل نمہ ٹائپ حویلی ٹائپ کا مجھے نہیں معلوم وہ اسکول کی عمارت نئے سرے سے ایسی بنائی گئی تھی جب بھی بنا تھا یا وہ پرانی کوئی حویلی تھی جس میں وہ اسکول قائم ہو گیا لیکن بہرحال جیسا بھی تھا اگر آپ کی یادیں وابستہ ہوں شاہ ولیاللہ اسکول سے تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور کن علاقوں کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ مجھے ضرور گائیڈ کرتے رہیے تو ہم ان علاقوں میں جا کر وہ ویڈیوز آپ کے لئے ریکارڈ کرتے رہیں گے ویڈیو کو دلچسپی رکھنے والے دوستوں تک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یقینا ہمارا ایک ٹارگٹ ہے ہم جنبی سے اپنے چینل کو کم از کم اس سٹیج پر لے جائیں جہاں وہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے اور یہ سب کچھ آپ کی پارٹیسپیشن کے بینا ادھورہ ہے شاہ ولیاللہ اسکول کی امارت کی حالت خستہ ہے اسے دیکھ کر دکھ بھی ہوا کیونکہ میرا یہ ماننا ہے جہاں پاکستان کے اور مسائل بہت سارے مسائل کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں جو وجہ اول جو اول محرک ہے وہ میاری تعلیم کا نہ ہونا اور میاری تعلیم ممکن نہیں ہو سکتی اچھی درسگاہوں کے بینا اچھے قابل اساتذہ کے بینا تو دعا گو بھی ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہیں گے کہ ہماری ان درسگاہوں کو اسٹرکچر کے حوالے سے بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور قابل اساتذہ بھی وہاں ہونے چاہیے تاکہ ہم دنیا کی ان اقوام کا مقابلہ کر سکیں جو کے ترقی یافتہ ہیں یا پھر جن سے ہم لوگ ایڈ لے رہے ہیں جن سے ہم لوگ فنڈز لے رہے ہیں ہم کیوں نہ اس مقام پر کبھی کھڑے ہوں چاہے وہ جہالت کا میار جو ہمارے بہت زیادہ ہے اور یا پھر ٹیکنالوجی کا کوئی بھی میدان ہو اس میں ہم لوگ مقابلہ کر پائیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھئے شاہ ولی اللہ ہائی سکول کی اللہ ویورز اسلام علیکم میں موجود ہوں شاہ ولی اللہ ہائی سکول میں یہ شاہ ولی اللہ ہائی سکول ان چند سکولوں میں شامل ہے جو پاکستان بننے کے بعد اولین دور میں قائم ہوئے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں موڈل کالیج ہائی سکول انیس سو چھپن میں قائم ہوا شاہ ولی اللہ سکول کب قائم ہوا اور یہاں سے کتنے لوگ پڑھ کر جا چکے ہیں اور جو پڑھ کر جا چکے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں یہاں کے موجودہ ٹیچر السلام علیکم سر سر کیا نام ہے اپنا اشفاق احمد صاحب کیسے ہیں آپ اشفاق احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا وہ بچے جو اسکول سے پڑھ کر گئے ہیں ان کے لیے ایک پیغام اور اس اسکول کی تاریخ یہ کب قائم ہوا کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا جو بچے یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں کافی اس میں سے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں کافی بڑی بڑی پوسٹروں پر چلے گئے ہیں اس کے بعد جو اسکول جو بہت بران بیلدنگ ہے اس کی اس حوالے سے بچے بھی جو ہیں ماشاءاللہ بھی آج کل کے دور میں پہلے سے کچھ بہتر ہے کیونکہ جدی دور ہے نا بھی موبائل ہے ہر ملوک اکٹی ویٹی ہے اس میں ہر بچے اپنا کردار عطا کر رہا ہے کلاس اچھی چل رہی ہے ہمارے اسکول ماشاءاللہ بچوں کی حاضری کافی ہے میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ ہر ٹیچر پڑھا رہا ہے جو نئی ٹیچر رہا ہے بہترین ہے کوئی ایمی سی ہے کوئی بی ایسی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر تینکیو وہ تمام بچے جو کہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ آج اپنے اسکول کو دیکھیں وہ تو خوش ہوں گے خوش ہوں گے بہت شکریہ سر دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا تینکیو سر یہ ہے ہم موجود ہیں شاہ والیاللہ ہائی سکول کے اندر باتچیت ہم نے کر لی ہے مختصر سے یہ اوپر سے نظارہ ہے شاہ والیاللہ ہائی سکول کا استاد محترم سے ہم نے بات کی ہے وہ خوش ہیں کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان بیپخاص اور شاہ والیاللہ اسکول کا نام روشن کر رہے ہیں بریک کا وقت ہے اور یہ پرانی قدیم عمارت ہاں بچوں ٹھیک ہو خوش ہو خیریت سے سیڑیاں نیچے اترتے ہوئے اس بات کا تو مجھے بہت خوبی احساس ہے کہ اسکول کی عمارت کیونکہ بہت قدیم ہے تو اس کی جو مرمت ہے شاید وہ اس طرح سے نہیں ہو پائی اور اب وہ ٹیشر صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ اسکول پر کیسز بھی چل رہے ہیں کیونکہ پرانی عمارت ہے تو کلیم کے اور کچھ اس طرح کے لیکن بہرحال اسکول کے اندر کا سرسری منظر تو آپ دیکھ رہے ہیں ہاں بچے کہہ رہے انکل ہماری ویڈیو اے آپ کو اپنا بچپن یاد آ رہا گا بریک ختم ہو گیا بچے بریک ختم ہو گیا ہے بریک ختم ہو گیا ہے بچے خوش ہو رہے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں اور پیٹس بک رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اچھا آپ بھی کبھی اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو جو چیز والے ہوتے ہوں گے سر کیا ایک روپے لے کر آتے تھے دو روپے یہ مجھے ضرور بتائیے گا یہ مجھے ضرور بتائیے گا جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا تو یہ مینڈ ڈور ہے اور اس کے بعد حالت خستا ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ کچھ پیسے خرچ کیے جائیں کچھ نئی تعمیرات کی جائیں بچوں کا معاملہ ہے پاکستان کے مستقبل کا معاملہ اسکول کے باہر کا منظر ہے یہاں سے یہ دیکھئے پرانی قدیم عمارت ہے اس ویڈیو کا آغاز میں نے اسکول کے اندر یعنی کہ ٹیچر صاحب سے بات کرتے ہوئے شروع کیا تھا سندھی میں لکھا ہوا ہے حدیث ایک ہے علم حاصل کرے ہو پینگے کھا وٹھی کبر تا یعنی کہ جھولے سے لے کر کبر تک یہ قدیم عمارت اسکول کی شاید کب سے ہوگی یہ یہ پاکستان بننے سے پہلے یا فوراں بات کی تعمیر قدیم ہے یہ بلکل شاہ ولی اللہ ہائی سکول کے ساتھ والا روڈ ہے یہ عمارت یہاں سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک سائٹ سے میں نظر تھوڑا سا آپ کو اردگرد کے علاقے کا بھی معاینہ ذرا کروا دیے جائے یہ وہی روڈ ہے علی میڈگیر آدم ٹاؤن اور پھر بیٹائی اور غریبہ بات کھٹ پلارڈ کی طرف چلا جائے گا اور یہ تو ہیدرپاد مین مارکیٹ سے شہر سے آ ہی رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ روشنی کہیں کہاں سے پڑے سہی تو میرا خیال ہے کہ یہاں میں آپ سے چاہوں گا اجازت یہ ریکارڈنگ میں نے ایک ساتھ ہی کی تھی مارل کالیج کی بھی کی تھی شاہ ولی اللہ ہائی سکول کی بھی کی ہے تو شاہ ولی اللہ ہائی سکول آپ نے دیکھا بھی مارل سکول کی بھی ای بلیب آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے تو سر اچھا لگے بچپن کی کچھ یادیں آئیں آپ کو سکول لائف کی چیچر یاد آئیں وہ سنہری دن یاد آئیں وہ چار آٹھ ہنے یا ایک روپے یا دو روپے جیب خرچ لے کر اسکول آنا یاد آئے خوشی سے یا روتے ہوئے مو بسو روتے ہوئے کیسے بھی بہت ساری یادیں آپ کے جوڑی بھی ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ان لوگوں تک ان دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو کہ دلچسپی رکھتے ہیں مرپو خاص سے پیار ہے مرپو خاص سے محبت ہے سر کوشش کریں گے مرپو خاص کے ہر علاقے کی ہر کونے کی ویڈیو آپ تک شیئر کی جائے ایک نئے انداز سے ایکسپلور کیا جائے مرپو خاص اللہ آمکس